موسیقی عوض باللہم شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم موزید ناظرین اسلام علیکم میں ہوں کامران علی ویوز آن نیوز اپنے نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں عزیز دوستو میں آج کاروبار سے ریلیٹڈ خبر کو لے کر آیا ہوں پولٹری کے بزنس سے اور جو انتائی برہان کا شکار ہے اور انڈی ایک بیماری ہوتی ہے جس کے آگے رانی کھیت جو ہے اس بیماری ایک کو کہا جاتا ہے جس میں مرگی جو ہے وہ ایک دم اس کا سانس آنا بند ہو جاتا ہے اور وہ یکے بعد دیگرے آگ دیکھتے دیکھتے کہ کافی ساری مرگیاں ایک فارم میں جو ہے مر جاتی ہیں اور اس وقت پولٹری کا برہان آ چکا ہے اور اسی فیصد کے قریب جو ہے ہے مرگی جو ہے وہ موٹیلٹی کا شکار ہو گئی ہے مر گئی ہے جس کی وجہ سے فارمر کو بے شمار لاف ہو رہا ہے اور مرگی مہنگی سے مہنگی ہوتی چلی جا رہی ہے کیونکہ ڈیمانڈ کے مطابق سپلائی نہیں ہے جس کی وجہ سے مرگی کے مر جانے کی وجہ سے مرگی کی شارٹیج کی وجہ سے یہ منڈی میں جو ہے مرگی کا ریٹ بڑھ گیا ہے اور جس کا ڈیریکٹ سارف کے اوپر اثرات پڑھ رہے ہیں اور یہاں پر جو ہم نے دیکھا ہے کہ اکثر اوقات مرگی جب مہنگی ہوتی ہے تو لوگ شور مچانے لگ جاتے ہیں کہ مرگی مہنگی ہو گئی ہے اور بہت زیادہ فارمر کمائی کرنے لگ گیا ہے یہ عام لوگوں کو اس چیز کا علم نہیں ہوتا جب آپ یہ دیکھیں کہ مرگی مہنگی ہو رہی ہے تو زیادہ جو چانس ہوتے ہیں اس میں فارمر کے نقصان کے ہوتے ہیں کیونکہ وائرس آیا ہوتا ہے کسی نہ کسی بیماری کے وائرس کی وجہ سے مرگی میں اموات زیادہ ہو رہی ہوتی ہیں جس کی وجہ سے منڈی میں شارٹیج پیدا ہو جاتی ہے اور فارمر جو مرگی بیچ رہا ہوتا ہے اس کے اندر وہ اپنے اخراجات بھی پورے نہیں کر پا رہا ہوتا تو وہ جو مرگی کا مہنگا ہونا ہوتا ہے وہ ڈیمانڈ سپلائی کے رول پہ ہوتا ہے اگر ڈیمانڈ زیادہ ہے اور سپلائی کم ہے تو مرگی جو ہے وہ مہنگی ہو جائے گی اگر ڈیمانڈ کم ہے سپلائی زیادہ ہے مرگی کی پیداوار پروڈکشن زیادہ ہے تو جب وہ مارکیٹ میں یا منڈی میں آئے گی تو مرگی سستی ہو جائے گی یہی ایک وجہ ہے جس کی وجہ سے مرگی جو ہے وہ کبھی سستی ہوتی ہے کبھی مہنگی ہوتی ہے تو اس کے اندر عزیز دوستو جو ابھی موجودہ برہان چل رہا ہے رانی کھیت کا اس میں جو ویٹنری کے سائنٹسٹ ہیں وہ مل کر ڈاکٹرز مل کر بیٹھ کر لاہور میں ان کی بیٹھک ہو رہی ہے جس میں وہ اس کا کوئی حل نکالیں گے کہ کس طریقے سے اس برہان سے نکلا جائے تو اس میں ہمارا رابطہ پولٹری ریسرچ انسٹیٹیوٹ کے سید کمال ناصر ہیں ان سے ہوا ہے انہوں نے یہ کہا ہے کہ اگر یہ سٹارٹ میں شروع میں اس چیز کو قابو کر لیا جاتا اور انڈی کے وائرس کے اوپر ویکسین ہو جاتی تو یہ چیز اتنی کنٹرول سے باہر ہر نہ ہوتی اور اس حملہ آور جو وائرس ہے اس کو سٹارٹ میں ہی شروع میں ہی کنٹرول کر لیا جاتا تو اس میں عزیز دوستو یہاں پر میری حکومت وقت سے گزارش ہے کہ پولٹری کا جو ایک ڈپارٹمنٹ ہے اس کو ریگولائز نہیں کیا جا رہا اس کو ریگولیٹ اگر کر لیا جائے تو اس قسم کے برہان جو ہیں ان کے اوپر قابو کیا جا سکتا ہے اس میں جب آپ پولٹری فارم جو بناتے ہیں لوگ ان کے لائسنس ہوں ان کا دیکھا جائے کہ ان کے اندر کیا سکلز ہیں کہ کیا وہ پولٹری کے بزنس کو کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے اس میں میڈیکل سے ریلیٹڈ بہت سی چیزیں ہیں اس میں ٹیکنیکل ویشمار چیزیں ہیں اب دنیا کے بڑے ملکوں کے اندر اور آبادی کے تناسب سے چیزوں کو پروڈکٹ کے اس کی پروڈکشن کی جاتی ہے لیکن ہمارے ملک کے اندر ایک بھیڑ چال ہے اگر ایک گاؤں کے اندر کسی نے پولٹری فارمینگ کی ہے وہ کامیاب ہو گیا ہے تو اس گاؤں کے سارے کے سارے لوگ اس کام سے منسلک ہو جائیں گے جس کی وجہ سے اس میں پاپولیشن بڑھے گی چکن کی جب پاپولیشن بڑھے گی مرگی کی تو اس میں بیماریاں جو ہیں وہ زیادہ سے زیادہ پھیلیں گی یہ زیادہ فارم بنیں گے تو اس لیے گورنمنٹ کو چاہیے کہ اس کو ریگولائز کرے اور اس کے اندر وہ لوگ شامل ہوں جو اس چیز کو سمجھتے ہوں ان کو لائسنس دیے جائیں ہر بندہ جو ہے وہ اس کاروبار کے اندر آ جانے کی وجہ سے بشمار مسائل آ چکے ہیں ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کا جو فارمولا ہے وہ بھی ڈسٹرب ہو چکا ہے بیماری سے ریلیٹڈ اس کی ویکسینیشن کے فارمولے ہوتے ہیں کہ پہلے دن یہ فارمولا ہے اگلے ہفتے میں یہ ویکسینیشن ہونی ہے اس کے علاوہ ساتھ ساتھ اس کی ریسرچ کے اندر آر اینڈی کے ڈپارٹمنٹ ہیں گورنمنٹ کے اس کے اندر ریسرچ چل رہی ہوتی ہے تو جو بھی اس کی پولٹری سے ریلیٹڈ میڈیکیشن ہے اس کو پراپر طریقے سے ریگولائز کیا جائے جس کی گورنمنٹ اپنی سطح پر اس کو دیکھے تاکہ فارمر بھی نقصان سے بچے اور اس کی مہنگائی جو ہے اس کو کنٹرول کیا جائے تاکہ اس کے اندر جو ہے عوام کو اس کا فائدہ ہو اس کے کنزیوم کرنے والوں کا اس کے ان کو بھی فائدہ ہو اور اس کی پروڈیکشن جو ہے وہ کرنے والے ان کو بھی اس کا فائدہ ہو تو عزیز دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو اس میں آپ سے ہماری گزارش ہے کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکون کا بٹن دبائیں آل کو سیلیکٹ کریں اور اس میں ہماری اس پیغام کو آگے سے آگے پھیلانے کے لیے ہماری ویڈیو کو شیئر کریں اور فیس بک کے اندر جو ہے فالو کریں اور اس کو بھی شیئر کریں وما علینا اللہ البلاغ